ناظرین ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور جیسے کہ سٹائل کی کلر کی فیشنز کی آپ سے بات کی جاتی ہے اور اپنا سیگمنٹ ہم شامل کریں گے سٹی سٹائل ناظرین آج سمینہ سلون سے میرے ساتھ سمینہ موجود ہیں اور اکسہ موجود ہیں اسلام علیکم پروگرامر خوش آمدید اور ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ گرمیوں کے موسم میں آپ کی مہندی کی برائیڈ کیسی ہونی چاہیے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ مہندی کی برائیڈ اب وہ پرانے زمانے والی مہندی کی برائیڈ نہیں ہوتی جو صرف تیل لگا کے سر میں اور شلوار کمیز بیٹن کے بیٹھ جاتی تھی اب تو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے مہندی کی برائیڈ کو بہت پیارا پیارا سب فیشن ہوتا ہے اور وہ بڑی اچھی سی خوبصورت سی تیار کی جاتی ہے مہندی کی برائیڈ سب سے پہلے تو اکسا ایسا ہی ہے نا کہ مہندی کی برائیڈ اب وہ پرانے زمانے والی نہیں رہی ہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب بلکل بھی آپ میک اپ نہیں کرتی تھے لیکن اب یہ ہے کہ آپ شوٹ بھی کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لک دینی پڑتی ہے بلکل مہندی کی برائیڈ کا پروپر میک اپ ہوتا ہے اس کی ڈریسز بہت جانے ہیں بلکل مہندی کی برائیڈ بلکل سمپل سی ہوتی تھی اب مہندی کی برائیڈ باقاعدہ طور پر تیار ہوتی ہے ہاں کیونکہ شوٹ ہوتا ہے نا تو یاد رہ جاتی ہیں پچھز وغیرہ ہوتی ہیں مووی بنتی ہے تو پھر اس کے لیے سمپل سا تو نہیں اچھا لگتا ہے اس لیے بلکل تیار ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ویسے بھی جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کو جدی دور آتا جا رہا ہے تو پرانے کسٹمز بھی تھوڑے تھوڑے ان کو بوک کرتے چا رہے ہیں بلکل آپ کو کرنا پڑتا ہے بلکل اور آپ کی جو موڈل ہیں یہ بھی ماشاء اللہ ان کو آج ہم پیاری سی مہندی کی دلہن بنائیں گے پیچھے جو ہم نے تھوڑا سا مہندی کا دینے کی کوشش کیا تھا کہ لوگوں کو پروپر طریقے سے پتا چلے بلکل اچھا اکسا ڈریسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اگر گرمیوں کا موسم ہے مہندی کی برائٹ کا ڈریس پھر آپ کے ساتھ سے کس کلر کا ہونا چاہیے کیسے لائٹ سا ہونا چاہیے کیونکہ برات پہ آپ نے بہت زیادہ اس کو برائٹ کر لینا ہوتا ہے ونیمے پہ بھی برائٹ کلرز ہیں لیکن مہندی کیا آپ پھر لائٹ کر لیتے ہیں ہاں جی سمر میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت لائٹ کلرز یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو بتا ہے کہ برائٹ بھی فریش لگے گیدرنگ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس میں دھیان رکھتے ہیں کہ برائٹ جتنا ہو سکے فریش لگے کلرز بھی ہم اس میں سوفٹ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایک تھیم آئے اب جیسے اگر سردی آئے تو چلے ہم تھوڑا ہارش کلرز یوز کر سکتے ہیں پر سمر میں ہمیں بہت سوفٹ کلرز یوز کرنا پڑتے ہیں اس کے لئے تاکہ برائٹ کے لک جو انا وہ کھل کے آئے اور بہت سوفٹ لکھا ہے اس کے دریسز کے کلرز کے حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا اور دریسز میں آج کل میرے خیال سے یلو اور وہ صرف ایسا نہیں رہ گیا کہ صرف یلو ہی ہو تھوڑا ہم لوگ آج بیسے آپ کو تھیم کا ایڈیا دیں گے ہم لوگوں نے کچھ ایسا ہی کلر کمبینیشن میچ کیا ہے جو سمر کے لئے ہاتھ سے ہے لیکن یہ کہ ہم لوگ لائٹ کلر میں جیسے پستہ کلر ہو گیا وہ ہی اس کر سکتے ہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے لائٹ لیولز ہم لوگ چوز کریں بلکل لیکن گرمیوں میں جو میک اپ ہے اس کو سٹے کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بیس بہت زیادہ آپ کی ریپین کرتی ہے کہ بیس آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اور ماشاءاللہ جو ہماری بیس ہے وہ تو بہت گارنٹیڈ ہے ہم نے ٹو ڈیز ٹیسٹ کی ہوئی ہے مطلب ٹو ڈیز اگر آپ فیس واش نہیں کرتے تو آپ کی بیس خراب نہیں ہوں گی اچھا یہ کون سی بیس ہے یہ وہی بیس ہیں بس ٹیکنیک جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ٹیکنیک کا ڈیفرنٹ ہے بس کیا آپ اس کو رہا سے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں ہر کسی کے پاس وہ ہی ہوتی ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہیں اس کے لئے بلکل سمینہ آپ کیا بہتر سمجھتی ہیں کہ کس حضاب کی سکن پر کیسی بیس ہونی چاہیے کیونکہ شادی میں ایک تو ویسی لائٹس بہت زیادہ گیترنگ بہت زیادہ گرمیوں کے موسم میں میرے حال سے اگر برائٹ کا میک اپ اس کو ڈسٹرپ کر رہا تو بڑی اگزاوسٹ ہو جاتی ہے اس چیز کا ایسے بھی بہت زیادہ دیہان رکھنا پڑتا ہے کہ جیسے کہ گیترنگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کیمرہ ہر وقت برائٹ کے اوپر ہوگا اور سارے جو ہے لائٹس بھی ساری برائٹ کے اوپر ہوں گی اور ہر کوئی برائٹ کے پاس بیٹھا وہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ سفوگیشن بھی فیل ہوتی ہے سوائٹنگ بھی ہوتی ہے بیٹھا ہوں گیوز کرنی چاہیے جو چھے سے آٹھ گلتے جو ہے آپ کی بیٹھ بلکل ٹھیک رہے تاکہ فنکشن اتنی دیکھا ہوتا ہے بلکہ سمینا آپ ان کا میک اپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ان کو کیون تھا میک اپ کیا اور کیسے کرنا ہے مہندی کی برائٹ کا میک اپ کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے میک کر کے بتا سیتے ہیں آج مہندی کی لوگ جو ہے وہ ہم آپ کو رکھاتے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے میک اپ کیری کر سکتی ہیں کس طرح کا ہی سٹائل جو ہے وہ کیری کر سکتی ہیں ضرور کیونکہ ہمارا یہی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے فیصل آباد کی جو عوام ہیں جو ناظرین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انفرومیشن ڈلیور کریں ان کو بھی ایڈیا ہونا چاہیے آپ کلائنس کو کہ ہمیں کیا لوگ جو ہے ہم پر سوٹ کرے گی کس طرح کی ہم لے سکتے ہیں بلکل اچھا یہ بہت ضروری ہے کہ کلائنس کو خود پتا ہو اور وہ انڈرسٹینڈ کریں آپ کی بات کیونکہ ہمیں کیسا لگنا ہے ہر انسان کے فیچرز دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہم لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کلائنس کی چوائز پوچھتے ہیں ہم سے پتا چلتا ہے کہ کلائنس کو بھی او بیویرنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر کسی کی چوائز ہوتی ہے کسی کو کس طرح کا چاہیے ہوتا ہے ہم سب سے پہلے کلائنس کی چوائز پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا مطلب وہ چاہ رہی ہیں لینا اور اگر ان کے اوپر سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس طرح ان کے لگتے ہیں بلکل سمینہ آپ ان کی بیس فریش کر رہی ہیں کیا لگا رہی ہیں آپ کو ابھی میں کیک یوز کر رہی ہوں کنسیل وغیرہ ان کا ہوا ہے اچھا کون سے فیس پر کونسی بیس کا کلر شیڈ بھی ضروری ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بیس گری نہیں ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ اس میں کونٹیٹی ہوتی ہے آپ کو کونٹیٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ بیس میں کس طرح سے یوز کر رہے ہیں سکن لیولز کے لحاظ سے اچھا زیادہ تر آپ کے پاس جو برائٹز آتی ہیں مہنڈی کی آپ کو وہ کیا بتاتیں گے ہمیں کیا لکس چاہیے آپ انہیں کیسے جس کرتے ہیں مہنڈی کا اگر فنکشن ہے تو برائٹ کا آنکھوں کا میک اپ کیسا ہوتا ہے مہنڈی کا فنکشن ہے تو آپ کی آئیس سوٹ ہونی چاہیے اگر دریس میں کوئی ایسا فریش کلر آ رہا ہے جو مطلب بہت ٹیپیکل لک نہیں دے رہا آپ کی فریش لک دے رہا تو آپ وہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ کہ بہت زیادہ ہیوی لک نہیں آپ دیں کیونکہ برات پہ بھی آپ نے اپنی تھوڑی ورائٹی رکھتے ہیں اور بلکل آپ جنری کو بھی لائٹ کر دیں بلکل آپ تو انہیں یہی سجیس کرتے ہیں اب ہمارے پاس بھی دیکھیں جیسے کہ مہنڈی برات ولیمہ ثری ڈیز ہوتی ہیں تو ہم تینوں دن کی سجیشن دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ مہنڈی پہ یہ تھیم رکھیں جیولری کا اور برات پہ یہ ولیمہ پہ یہ تاکہ تینوں دن آپ کے ڈیفرنٹ لوک آئے بلکل بلکل اچھا لپسٹک کے کلرز اور لپسٹک کی جو تکنیک ہے وہ بھی میرے حیال سے ہمیں پروپر طریقے سے اب اس میں بھی بہت ورائٹی آ چکے ہیں اچھا لپسٹک کے کلرز بہت سارے آ چکے ہیں آپ کے ساتھ برائٹ کو مہنڈی کی برائٹ کو لپسٹک کا کلر کون سا دیتے ہیں مہنڈی کی برائٹ کو ہم زیادہ تر جو ہے مطلب وہ بھی سوفٹ میں ہی دیتے ہیں پیچ ہو گیا بی بی پنک ہو گیا لائٹ پنک ہو گیا اورنج شید آج کل بہت ان ہوگی اورنج بھی اورنج میں بھی ایک لائٹ ٹون آتی ہے وہ بھی آپ کی جو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ لپس بھی جتنا آپ کے سوفٹوں آئیز آپ چاہے تھوڑا سا انہائنس کر لیں لائک لائنر سے اور لیش سے لیکن لپس کو سوفٹ ہی رکھیں کیونکہ برائٹ پر آپ کی جو ہے ہر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ریڈ لپسٹک ہونی چاہیے اب آپ کو پتا بھی اتنا چینج ہو گیا پہلے تو چلے ہم لگا لیتے تھا دوسرے کلرز لیکن اب ڈیمانڈ یہ ہی ہے کہ برائٹ پر ریڈ لپسٹک اچھا آسکا زیادہ شیمری شیڈ چل رہے ہیں یا میٹ میں چل رہے ہیں شیمری بھی چل رہے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ویسے تو زیادہ فریش لوک آپ کو ایسی لگتی ہے کہ آپ کا لپس بھی گلاوسی ہوں تھوڑے سے اگر آپ میٹ میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹونٹی پور آرز جو ہے وہ چل جاتے ہیں بلکل سمینہ آپ ان کو شیمر میں شیڈ لگا رہی ہیں بلکل یہ بہت پیارا سا یہ بھی پیچ اور ان سے لوگ دے رہا ہے بہت فریش لوگا رہے ہیں دور سے ہی آئی ان کی انہائنس ہو لیا بلکل اچھا شیمر آج کل بہت ان ہے اسی لیے کیونکہ وہ آنکھوں کو بہت زیادہ انہائنس کر رہا ہے بہت زیادہ انہائنس کر رہا ہے لیکن مہندی پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں مہندی پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ وہ تین کے لئے حاصل ہوتا ہے آپ اس کو تھوڑا سوفٹ لک دیں اچھا جولری کی بات اگر ہم کریں تو مہندی کی جولری بھی بہت ڈیفرنٹ سی ہے وہ گوٹے کی جولری اور پھولوں کی جولری گوٹے کی جولری بھی بہت اچھی لگتی ہے اور فلارس کی بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور آج کل تو ماتھا پٹی بہت زیادہ چل رہی ہے دیکھا ہوگا آپ نے جو ہیوی سی ماتھا پٹی ہوتی ہے اچھا آپ کیا سجیست کرتے ہو کہ کس طرح کے فیس پر ماتھا پٹی اچھی لگتی ہے یہ چیز بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اکثر برائٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کیا سوٹ کریں گے اور وہ لے لیتی ہیں اور پھر ان پر سوٹ نہیں کر رہا ہوتا تو یہ ان کے لئے بہت ہے کہ مطلب اگر آپ کا فور ہیڈ بہت بڑا ہے تو پھر آپ ماتھا پٹی جو ہے وہ جوس کر سکتے ہیں وہ آپ کے فیس کے پر بہت زیادہ اچھی لگے گی اگر آپ کا فور ہیڈ چھوٹا ہے تو آپ یہ بندیا جو ہے کر لیں اگر ماتھا پٹی لینے تو اچھا میرے فور ہیڈ پر ماتھا پٹی اچھی لگے گی یا نہیں؟ آپ کے فور ہیڈ پر اچھی لگے کیونکہ آپ کا normal ہے نہ بہت زیادہ بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے تو آپ بندیا بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس advantage آپ بندیا بھی use کر سکتے ہیں اور آپ ماتھا پٹی بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اور نوز رنگ کی بات کر لیں اگر کہ وہ چھوٹی یا بڑی کیونکہ آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سلون پر جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ہر چیز پروپر ملے گی اور مطلب آپ کو بھی پھر لوگوں کو کنونس بھی کرنا پڑتا ہوگا کہ آپ کو یہ چیز سوٹ کرے گی یہ چیز نہیں سوٹ کرے گی لوگوں کو یہ انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تو نوز رنگ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کون سے فیس پر کیسی تھی لگتا ہے ہم ویسے تو جو ہے مطلب کلائنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم لگائیں نہ لگائیں ہر کسی کا شوق ہوتا ہے لگانی چاہیے پر یہ کہ اس میں آپ دیزائن کا بہت زیادہ دھیان رکھیں اب ویسے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ بڑی نہیں چل رہی ہے چھوٹی چل رہی ہے آج کل جو ہے نوز رنگ اور ویٹ کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھیں ہی نو بہت زیادہ ویٹ اور پھر آپ سے کیا رہی ہے بلکل براؤڈ فیس ہوگا اگر آپ کا تو پھر آپ کو جنری لائٹ کر لینی چاہیے جنری لائٹ کر لینی چاہیے بلکل اچھا کونٹورنگ سے آپ کی سمجھتے کو کس حد تک کور کیا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے اگر ہم مطلب فیس کو کنٹور کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سب کچھ تو مطلب پوری کنٹورنگ تو فیس سے نہیں کی جا سکتے تو یہ ہی کہ آپ تھوڑا دھیان رکھیں تھوڑا ہیر سے بھی اس کو کور کریں تھوڑا کنٹورنگ سے کور کریں تاکہ بہت زیادہ ارڈی فشے لکٹ نہ آئے کہ بہت کنٹور کیا ہوا ہے بلکل لپسٹک لائٹ سے کلر کی سمینہ نے لگائی ہے ابھی آپ کو اور بھی چینز کریں گے یہی کلر رہے گا ہی لپسٹک ان کی بلکلی لائٹ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ان کا مہندی کا میک اپ ہے نا یہ مہندی کی برائیڈ ہیں سمر کے لیے جن کو بہت لائٹ سا میک اپ آپ نے دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیلری بھی ان کی بہت پیاری سی پھولوں والی گوٹے والی جلری ہے جو مہندی کی آج کل برائیڈ بہن رہی ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مل کر آپ کو خوبصورت سے لکھ دیتے ہیں بلکل ان چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے جیلری کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے آپ کو پتا ہے آپ کا ڈریس آپ کی جیلری آپ کا میک اوور بہت زیادہ depend کرتا ہے آپ دیکھیں آپ کا میک اپ اچھا ہو آپ کا ڈریس اچھا ہو آپ کی جیلری اچھی نہ ہو تو آپ کو پتا ہے پھر اس میں لوگ جو آپ کی دب جاتی ہے بلکل جی ناسوین مہندی کی برائیڈ ہماری ready ہو چکی ہے اس مہندی کی برائیڈ کو دیکھیں کہ بال ان کے بہت خوبصورت بنیا اور بالوں میں بیٹس بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ پرانے زمانے والی پراندے والی مہندی کی دلن اگر آپ نے وہ بھی کرنا ہے اگر آپ نے چھوٹیا بھی کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں یہ تو ہم نے صرف فیک لوگ دکھائی آپ کو جو آپ کیری کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہم نے جنا وہ کرنی تھی آج کل ساری برائٹس کہتی ہیں ہمیں تینوں دن سائیڈ مانگ دے دیں کرواتی ہیں دیکھیں ان کی میٹکی مانگ ہے لیکن کتی پیاری لگ رہے ہیں بلکل ساری چیزیں ہیں ان کو ٹرائے کرنا چاہیے اور مہاری مہندی کی برائٹ تیار ہو چکی ہے دپٹا سٹنگ کیسے ہو رہی ہے دپٹا کیسے دے رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور ابھی اقصہ کچھ کرنے والی ہیں اقصہ آپ کیا کرنے والی ہیں مزید ہم ان کا جو ہے لائنر اپلائے کر رہے ہیں لائنر اپلائے کریں گے لائنر نہیں لگا مہندی کی برائٹ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنر کے بغیر بھی ماشاء اللہ ان کی آئس پر پرومیننٹ ہو رہی تھیں کیونکہ آپ نے وہ شمری شیئرز یوز کیے اور ابھی اقصہ انہیں لائنر اپلائے کر رہی ہیں اقصہ لائنر کی ٹیکنیک ہمیں ضرور بتائیں آجاب جی ضرور لائنر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آئس کے حساب سے دینا پڑتا ہے کہ آپ کی آئس کی کیا شیپ ہے ویسے مہندی پر دیکھیں اگر آپ کی آئس بہت زیادہ بڑی ہیں تو آپ ٹرائے کریں کہ لائنر بہت زیادہ باہر نہ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی آپ نیچر لک دیں گے تو اتنی آپ کے اچھی لک آئے گی اب ان کی جو ہیں آئس وہ بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہیں اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہیں تو ہم بلکل سلائٹلی سا ان کا لائنر جو نا تھوڑا سا باہر کریں گے مطلب آنکھوں کی شیپ بہت ضروری ہے اگر ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بہت لمبا لمبا کھینچ کھینچ کے لائنر لگا لیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں وہ سوٹ کر رہے یا نہیں سوٹ کر رہا آپ کو بہت دیکھنا پڑتا ہے بلکل فیشن ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو آپ کو سوٹ کرتا ہو بلکل اچھا چھوٹی آنکھوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لمبا لائنر لگانا چاہیے تھوڑا لمبا ہو زیادہ لمبا اچھا نہیں لگے گا اور اس میں وائٹ پینسل ہیوز ہوگی بلکل ناظرین نے ایک بار پھر سے بتاتی چلوں سمینہ سیلون سے میرے پاس سمینہ سنگھار سے میرے سادہ موجود ہیں سمینہ اور اکسا اور ما شاء اللہ وہ جو خوبصورت سی لک دیتی ہیں آپ سب کو اس لک کے بارے میں پتا ہے اور آج انہوں نے آپ کے سامنے مہندی کی برائیڈ تیار کی ہے سمائے کے لیے جو مہندی کی برائیڈ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا میک اپ بہت لائٹ ہونا چاہیے یہ بہت اوور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو بات یہ کہ گرمیوں کا موسم ہے دوسری بات یہ کہ مہندی کا ایونٹ ہے برائیڈ پر آپ نے بہت زیادہ اوور لک دے دیتی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے برائیڈ کا دن بہت سپیشل ہے اس دن دھولن کا کونسپٹ ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ تیار ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے مہندی پر آپ چھوڑا سس کو کم کرتے تھے اچھا مہندی کا میک اپ برائیڈ کا میک اپ اور ولیمے کا میک اپ تینوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تینوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اچھا سمینہ آپ کو سب سے زیادہ کونسا پسند ہے آپ کو سب سے زیادہ میک اپ کونسا پسند ہے مہندی کے لوگ کہیں پسند آتا ہے کیونکہ اس میں بڑی سوفٹ لوگ آتی ہے اس کے بعد ولیمے کا بھی اچھا لگتا ہے اچھا بلکل آپ کو نیچرل لگنا ہمارے یہ میک اپ کا کونسپٹ ہے کہ آپ نے فیچرز بلکل بدل دیں آپ اپنے آپ کو بلکل چینج کر لیں اور میرے خاصے میک اپ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی اوریجنل جو فیچرز ہیں جو آپ کی اصل شکل ہے وہ نہیں بدلنی چاہیے اب ہم رائیڈ کا دپٹہ سٹ کرنے لگے دپٹہ سٹ کریں دپٹہ سٹنگ بہت آج کل ضروری ہے دپٹہ سٹ کرنے سے بہت لوگ چینج ہو جاتی ہے دپٹہ سٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کسی کو بہت زیادہ ماتھے پر پسند آتا ہے کسی کو تھوڑا سا پیچھے کر کے پر اکسا یہ کیسے دپٹہ سٹ کریں ہم ماتھے سٹھوڑا پیچھے رکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا نظر ہے ان کے سٹائلنگ بھی ان کی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے لائٹ سا گھوٹا لگایا ہے تو یہ بھی نظر آرہی ہے اس سے کیا اور ان کی ایک گریش نکل رہی ہے بلکک اچھا ہی تو آپ ان کی بالوں کا جو سٹائل بنایا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کا وہی ہم نے میڈ مانگ میں نکال کے آؤٹورڈ میں ہم نے ان کا سٹ کیا ہے نیچے ہم نے پرز لگا دیئے لائٹ سی بریڈ رکھی ہے جو ہے لوس کرلز نہیں دیا ان کو بریڈ میں دیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتے ہیں اگر آپ کے بال بھی اکل پھولے ہوں تو برائٹ سے کیری نہیں ہو پاتے ہیں وہ کبھی ڈریس میں لگ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ تو ہم نے اس طرح سے ان کا ایجیسٹ کیا ہے کہ یہ کمفرٹیبل رہے ہیں بلکک اچھا دپٹہ بھی سٹ ہو گیا اچھا دپٹے کو اگر آپ برائٹ کو اس طرح سے دے دیں یا پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ آگے آپ چاہیں تو آپ پھول بھی کروا سکتے ہیں سائیڈ سے بریڈ کو جیسے آپ کی چوائی سے آپ بلکک سے کر سکتے ہیں اس کا بھی پر آپ یہاں رکھتے ہیں دپٹہ جو ہے نا سٹ کرتے ہیں کچھ آگے سٹ کرواتے ہیں کچھ بیسے رکھتے ہیں بلکک اور میں بریڈ سے کہنا چاہوں گی کہ وہ پلیز زیادہ کھڑی ہو جائیں تاکہ ناظرین کو پروپر ان کی لکھ نظر آسکے اچھا اکسا بریڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ آپ کہلیں کہ ہلتی ہے زیادہ اگر وہ موٹی ہیں تھوڑی سی تو پھر انہیں دپٹہ کیسے سٹ کرنا چاہیے ان کا جو ہے ہم دپٹہ کہ وہ اوپر بہت ہیوی ورک نہ کروائیں تاکہ ہلتی لکھ نہ آئے اور تھوڑا ڈاک کلر چوز کریں شرٹ کے لیے تاکہ آپ کی تھوڑی سلیم لکھ آئے اور باقی آپ کو پتہ ہے کنٹور اور ہیڈو سے تو آپ کی ویسی لکھ چینج جاتے ہیں بلکل ہماری بریڈ زیادہ ہو چکی ہیں ناظرین اور ابھی ہماری بریڈ کھڑی ہو جائیں گی اور آپ پروپر لکھ دیکھ سکیں گے کہ مہندی کی بریڈ سمر میں کیسی ہونی چاہیے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بریڈ ہماری لائٹ سے کلرز میں لائٹ سے میک اپ میں مہندی کی بریڈ تیار ہو چکی ہیں اکسا اور سمینہ نے مل کر ان کو یہ لکھ دی ہے اور آپ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ سمینہ سنگھار والی لکھ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتی اور میں یہ خود پرسنلی جان چکی ہوں کیونکہ میں بھی اکثر ان کے پاس جاتی رہتی ہوں اور اس لیے آج جو ہماری مہندی کی بریڈ ہے اس کو آپ دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لائٹ سے میک اپ میں لائٹ سے لپسٹک آپ لپسٹک سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لائٹ سے لپسٹک ان کو دی گئی اس لیے کیونکہ سمر کا موسم ہے گرمیوں کا موسم ہے اور آپ کو وہ بہت دیدہ اوور نہیں دکھنا آپ کا مہندی کا ایونٹ ہے آپ نے برات کے ایونٹ کے لیے وہ تھوڑی بہت جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں وہ کسر چھوڑ دینی ہے سوڑی سے کنجائے چھوڑ دینی ہے یہ نہ ہو آپ مہندی پہ اتنا ہیوی کروال ہیں اور پھر آپ کے پاس ورائیٹی نہ ہو برات کے لیے اور ولیمے کے لیے بلکل برات اور ولیمے کی بھی برائیٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکل لسپنٹ ہوتی ہے کیونکہ اب یہ اپنے ایسے بال بنائے بہت سارے لوگ ایسے آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہمارے بال باندھ دیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ولیم بھی دیا ہوئے انکو اور ہمارا باؤنس ایسا ہوتا ہے جو دپتا نہیں ہے اب صبح تک اگر یہ اپنا ہیڈو نہیں کھولیں گی تو یہ ایسے ہی رہ گا ان کا ہیڈو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بلکل بالوں کی اگر بات کر لیں بالوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضدوری ہے اور جیسے برائیٹ کی اگر بات کریں تو برائیٹ کے تو بال بہت زیادہ بننے ہوتے ہیں تین دن تو اس کے میرے حال اب تو رشتہ دار بھی اس طرح سے ہوتے ہیں اب سے ایکسٹینشن آگئی ہیں تو اتنی زیادہ کی بھی ہم نے ایکسٹینشن یوز کی اس کے بال بہت چھوٹے ہیں اور دیکھیں آپ پتہ نہیں چل رہا آپ کو بلکل بات بھی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آگئی ہیں آپ کو ان چیزوں کا استعمال آنا چاہیے یہ صحیح بات ہے آپ کو اس کی ٹکنیک اس کا یوز اس کا صحیح بات بلکل ناظرین ہماری مہنی کی برائیٹ تیار ہو چکی ہے بہت خوبصورت سی ماشاءاللہ برائیٹ ہے بہت شکریہ سمینہ اور اکسہ اور ہماری برائیٹ کا بہت شکریہ کہ ہمارے پاس آئیں اور لوگوں کے لیے گائیڈنس ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بس پتا چلے کیا فیشن چل رہا کیا ٹرنڈ چل رہا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے